بسم اللہ الرحمن الرحیم سال عمر ہوتی ہے اور کچھ ایسے لوگ جو لاپروائی کا مظاہرہ کرتے ہیں بے شک انہوں نے پہلے بھی کروایا وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کرواتے تو ان کے لیے خاص طور پر ابھی پچھلے دنوں مجھے میرے قریبی دوستوں نہیں تھے میرے جاننے والی تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تین سال سے ڈکلیئر نہیں کروایا اٹھارہ سو کچھ یورو کا ان کو جو ہے وہ آیا ہے رنٹہ کے آپ نے ڈکلیئر نہیں کروایا اتنا جمع کروائیں تو اس نے بھاگ دوڑ کی لیکن انہوں نے کہا یہ فائنلی فائنلی آپ کو جمع کروانا پڑے گا اگر آپ ابھی جمع نہیں کروائیں گے تو پھر تیار رہیں ہو سکتا ہے کہ چند مہینوں بعد یہ اڈھائی ہزار کے قریب پہنچ جائے کون سا کڑوا سچ ہے جو کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے جو میں آپ کو ابھی اس میں ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ بچ سکیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی کبھی سچویشن ہو ویسے میں نے اس چینل پہ ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ ان کے نداروں کا آپ نے احتیاط کرنی ہے ان کی پیسے جیسے آپ کے پاس فکتورہ ہے فوراں آپ نے پی کرنا ہے اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے اگر نہیں دینگی تو آپ کو مسئلہ ہوگا میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ رنٹا ایک ان کا ایک لا ہے جو ہے انٹرسٹ پلس کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا یہ آپ نے سمجھنا ہے اگر آپ وقت پہ ان کے پیسے واپس نہیں کرتے اگر تو آپ نے لینے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں یہ دل کرے تو دسمبر میں دیں اکتوبر میں دیں نومبر میں دیں اگر رنٹا آپ کا ان کی طرح بنتا ہو اس پہ یہ آپ کو اضافی کچھ نہیں دیں گے جتنے بنتے ہیں اتنے ہی آپ کو دیں گے بیشہ دسمبر میں دیں اور دسمبر میں ہی عمومت دیتے ہیں فار ایسیمپل انہوں نے آپ سے نہیں لینے آپ نے ان سے لینے ہی ہوں تو وہ آپ کو دسمبر میں ملیں گے لیکن اتنے ہی ملیں گے جتنے آپ کو ڈکلیر ہوئے ہیں لیکن اگر آپ نے ان کے پی کرنے اور آپ کہیں لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو انٹرسٹ پڑے گا اس پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ پڑے گا اور پھر امبار وہ پڑے گی اس کی آپ نے سمجھ رہی ہے انٹرسٹ مطلب ہے کہ فارڈ ایس پرسنٹ وہ کہتے ہیں آپ نے سو یورو دینا ہے اگر مہینے کے اندر اندر آپ نے دے دیا ٹھیک یا ورنہ آپ کو انٹرسٹ پڑے گا انٹرسٹ کتنا ہے جی اکیس پرسنٹ کتنا ہو گیا ایک سو اکیس یورو ابھی آپ نے اگر اس مہینے میں پے نہ کیے اگلا مہینے دوسرا مہینہ چڑ گیا اس میں اگر آپ نے پے کیے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو پڑے گا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ اگر اب بھی پے نہ کیا دوسرے مہینے تو دوبارہ اکیس پرسنٹ پڑے گا لیکن وہ اکیس پرسنٹ اس سو پہ نہیں پڑے گا بلکہ ایک سو اکیس پہ پڑے گا امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی سمپل انٹرسٹ یہ ہے کہ سو پہ پڑے کمپاؤنڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک سو اکیس پہ پڑنا ہے تو اکیس والا بھی پلاس ہونا ہے جس کے بعد بڑی اماؤٹ بنتی جاتی ہے اگر پھر آپ دو مہینے بعد بھی پے نہیں کرتے تو وہ پھر اس سے آگے جو ہے وہ ایک سو ساٹھ اتنے پہ پڑے گا پھر نہیں پے کریں گے پھر اتنے پہ پڑے گا ایسے کرتے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اور آخر میں اگر آپ بالکل پہ نہیں کریں گے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں پھر یہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں ان کی اپنی عدالت ہوتی ہے جو کہ اسی یہ ریلیٹڈ ہوتی ہے سندھی کی عدالت اس میں سیکشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں دوسرے کریمنل لا یا دوسرے لا کی نسبت بزنس لا تو اس میں یہ ٹیکسیشن لاویں تو وہاں پہ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ یہ بندہ پیوٹ نہیں کر رہا تو وہ عدالت پھر ان کو کہتی ہے امبارگو کر رو امبارگو میں پھر آپ کے بینک میں جتنی پیسے ہوں گی وہ وہ کاٹ لیں گے اگر آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہاں آپ کے خیفے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ ہر مہینے ہمیں دے لیے ہیں تم نے تو اس طرح سے وہ لے رہیں گے اگر آپ کام بھی نہیں کرتے تو آپ کے ذمہ جو بھی ہے گاڑی ہے موتو ہے کوئی چیز ہے گھر ہے تو وہ امبارگو کر سکتے ہیں وہ آپ بیچ نہیں سکتے تو اس طرح سے آپ کے اوپر شکنجہ تنگ ہو سکتا ہے عموم طور پر یہاں پہ نوبت نہیں جاتی عموم طور پر پانچ سال تک جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے کلیر ہو جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں یہ میں اس سیچوشن میں بات کر رہا ہوں جب بہت بڑی امانٹ ہوتی ہے اور آپ دینے سے کاثر ہوتے ہیں اس وقت تو جو اس میں حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان اداروں کا اگر آپ نے ایک یورو دینا ہو تو اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تین یورو دینے پڑی چند مہینوں کے اندر اس وجہ سے ان اداروں کے فار ایزمپل سوری درسوسیال اسندہ کسی اینتہ منتو کا ہو کسی میٹرو کا مولتا ہو بس کا ہو اس طرح کے مولتیز ہیں جو یہ آپ نے بھروقت ادا کرنے ہیں تاکہ یہ بڑھتے نہ جائیں انٹرسٹ پلس کمپونڈ انٹرسٹ نہ ہوتا جائیں تو دوستو ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ